پنجاب زاہد سعید بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے دورکنی بینچ میں شامل جسٹس اجاز الحسن بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے وی سی فیصل میں مسود بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہیں اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں چیف سیکریٹری پنجاب زاہد سعید بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہیں دو رکنی بینچ میں شامل جسٹس اجاز الحسن بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے وی سی فیصل مسود بھی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے ہیں اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں اہم سماتے آج ہوں گی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں چیف سیکریٹری پنجاب زاہد سعید بھی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے ہیں دورکنی بینچ میں شامل جسٹس اجاز الہسن بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے وی سی فیصل مسعود بھی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہیں اہم خبریں جو اب تک پہنچا رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نصار ریجسٹری پہنچ چکے ہیں چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نصار کی سروراہی میں دورکنی بینچ آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں مفادی آمہ سے متعلق اس کو نوٹس کیسز کی سماعت کرے گا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے لاہور اینکے نمائن بھی انیس بشیر جی انیس بشیر بتائے گا جی بلکل آج جیس جیس پر پاکستان کی سطحیح میں دو رکھنی بینٹ جو ہے مختلف کیسز پر سماعت کرے گا ایک حالے سے میں ادا کرتا جنہوں کہ آج جیس پر پاکستان ساکرین پر کریں گے ان کے بینٹ کے اندر جو ہے وہ اجازل احسن بھی شامل ہوں گے تب سے میں نے معافی بتاتا جو نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی سکاری افتراف آئیچی سنجاب آرف نواز اس کے ساتھ ایک سیاری سیٹری جو ہے راہی سرائی جو ہے آئیچی جو ہے ابو بکر خدا وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں سپرنگ کورٹ لاہور جس میں تشریف نہ چکی ہیں اگر کیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو ہے وہ سیال کورٹ کے اندر ایک انتہائی افتراف نا کا وقت پیشایا تھا جس میں ایک رشان بٹ نامی جو ایک صحافی جس کو ہے وہ قتل کر دیا تھا اس کے حوالے سے جو ہے اگر نوٹس گیت کی سماعت وہ بھی آج ہوگی پاکستان نے جو ہے رشان بٹ صحافی کے قتل کا جو قتل دیا تھا چار دنگ کے اندر جو ہے ملزیمان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش جائے جس پناہ پر آج اس حوالے سے میں حکم با جانوں کہ چھپن سپنیوں میں کرکشن کے حوالے سے اگر نوٹس گیت کی بھی سماعت آج ہوگی اس کے علاوہ آج جو ہے وہ اس میں مختلف گیت کی سماعت کریں گے جس میں مبشرا نامی جو بچی جس کو جرامالا کے اندر جو ہے وہ قتل درگیت کی بہی مانت اور بابات میں قتل دیا گیا اس کی جو ہے وہ پیشلی گوستہ سماعت کے اندر چیز پاکستان نے جو ہے کبر کشائی کا حکم دیا تھا پاکستان کا کہنا تھا کہ چار سال کا عرصہ گزر چھپن سپنیوں میں پیش کی جائے گی اس کے علاوہ آج جو ہے جو ہے جس میں بینہ طور پر کرکشن کی گئی اس کا جو ہے وہ آج یہ چیز ہے پنجاب سے جو ہے وہ ریکورڈ طلب گیا گیا ہے کمپنی کی اندر جو ہے پانی کمپنی جس میں وہ بینہ کرکشن کی گئی دوسرک سماعت اندر جو ہے جو ہے جب کو اگا کرتے چلوں کہ ساپ پانی اندر جیسے جو پاکستان کا کہنا تھا کہ چار سال کا عرصہ گزر چھپن دو ہزار چودہ سے لے دو ہزار اٹھا تک ایک سولہ پڑا آئے گئے ٹیو وال کے جہاں پہ ابھی تک کسی کو بھی ایک قطرہ پانی کھینے کا مویسس نہیں ہو سکا لہذا اس کی اوپر جو ہے چار ارل رفے کی جو لاکت آئی تھی اس کا جو ہے وہ آج جو آج مبایا کیا ہے وہ جو چیف ایڈیکٹی کے کی او سے ان کو بھی گزر اثمات میں تلت کیا گیا ان سے پوچھا گیا کیا مجھے تنخواہ کسی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میں دو دن لاکھ پچاس آرپے تنخواہ لے رہا ہوں لہذا ان کا کہنا تھا کہ جتنے سی او جتنی بھی جو کمپنیز ہیں ان سارے جتنے بھی سی او ہیں ان کا جو ٹیسٹ مجھے چاہیے اور وہ سرکاری ملاتنی کے براپر جو ہے ان کی تنخواہ لگے جائے گی اس کے لابے یہاں ملاتنی کے براہر کی متاثرین کے بڑی تعداد آج دیکھی جا رہی ہے اور یہاں پہ بچوں کی سکول کے بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اس کے لابے یہاں پہ جو ہے گجرات کی ایک یونیورسٹی ہے میڈیکل کولیج ہے جس کو بند کرنے اکامات سپنگ کول کی طرف سے جاری کیے گئے تھے اس کے بھی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ سراپا ہے تجاز ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو یومین رائٹ کا ایک سیل بنایا گیا تھا چیف جیسٹیز اور پاکستان کی طرف سے اس میں ہم نے اپنی جو ہے پشنے بھی دائٹ کی ہیں لیکن اس کا اگسود نوٹس لیا جائے ہمارے مستقل کا مسئلہ ہے یہاں پہ بچوں کے بڑی تعداد موجود ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم سپنگ کول ڈیسٹر کے باہر نہیں جائیں گے گھر اور اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف کیسیز کی جو اسمات ہوگی اس کے علاوہ موبینا طور پر مدثر نامی شخص کو جو ہے وہ ادل کیا گیا تھا کسور کی اندر میں اس حوالے سے اگاہ کرتا جلوں کہ مدثر نامی شخص تھا جس کو دوہزار سترہ کی اندر پولیس نے جو ہے وہ پاتمہ ایمان ایک بچی تھی جس کو زیادتی کے اعزام میں اس کو گرفتار کیا گیا اور پورا تھانے کے اندر پوری رات اس مدثر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے جسم کی ساری ہڈیا توڑ دی آتا کہ جو ریڈ کی ہڈی تھی اس کو بھی توڑ دیا گیا اور اس کے یہ اعزام تھا جس نے ایمان فاطمہ کے ساتھ جن کی زیادتی لیکن جب وہ ایک انتہائی سوسنا سکور کے اندر ایک اور واقع پیش رہا جس میں زینب نامی ایک بچی تھی جس کو قتل کیا گیا زیادتی کی گئی سماعی زیادتی جب اس کے ملزم کو گرفتار کیا مراد نامی شک کو اس کا ڈی آنے جو تھا وہ ایمان فاطمہ کے ڈی آنے سے میٹ ہوا اس کے بعد پتا چلا گیا دور اکنی بینچ مختلف کیسز پر سامات کریں گے آج متعدد کیسز پر سامات متوقع ہے آنیس بشیر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اہم خبریں جو آپ تک پہنچا رہے تھے چیف جسٹس پاکستان میاں ساقم نصار سپریم کورٹ لاہور جسٹری پہنچ چکے ہیں چیف جسٹس پاکستان ساقم نصار کی سربراہی میں دور اکنی بینچ آج مختلف کیسز پر سامات کرے گا مفاد عامہ کے کیسز ہیں جن پہ از خود نوٹس کیسز کی سامات آج کی جائے گی چیف جسٹس پاکستان میاں ساقم نصار سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں مختلف کیسز کی آج سامات کریں گے جس کی سربراہی میں دور اکنی بینچ آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں مفاد عامہ سے متعلق از خود نوٹس کیسز کی سامات کریں